بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے میں ہوں فتیخ خان بلوچ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو بیسیکلی یہ خجور کے پودوں سے ریلیٹڈ ہے خجور کے پودے یہاں ہمارے گاؤں میں کاشتکار نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ خجور کے پودے کا لائن میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو ان سے اس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ اس کی پروڈکشن کے حوالے سے کہ یہ کیسے اس سے خجور حاصل کرتے ہیں چھوارہ حاصل کرتے ہیں کیا چیزیں اس سے حاصل کرتے ہیں یا دوکا ہمارے زبان میں بولتے ہیں جو ییلو قسم کا یا گرین قسم کا خجور ہوتا ہے پہلے اس کو یا یہ دوکے ہی بیج دیتے ہیں تو اس بارے میں ہم پوچھیں گے جو اس فصل کے جو کاشت کرتے ہیں ان بھائی سے ان بھائی سے انفرمیشن لیں گے تو چلتے ہیں ان کی طرف جی اسلام علیکم عبدالستار بھائی کیسے ہیں آپ یہ ہمارے ساتھ اس وقت عبدالستار بھائی موجود ہیں ان کے رقبے پہ یہ خجوریں لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں خجوریں بھی پہلے بھی آپ کو دکھائی ہیں یہ خجوریں اس خجوروں کے حوالے سے ہمارے ساتھ خلیق الرحمن صاحب موجود ہیں تو خجوروں کے حوالے سے خلیق صاحب اپنے ویورس کو کچھ انفرمیشنز دیں زیادہ بہت ستار بھائی بتائیں گے یہ دیکھا ہے کہ یہ خجوریں آج کل یہ انکمیبل کراب بن گئی ہیں مختلف اقسام کی آ رہی ہیں یہ جو خجوریں آئی ہیں یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چھوارہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ اس کے جو اس کے ٹھیک دار ٹھیکہ لیتے ہیں اب یہ آئیں گے آکے اس کو اوپر کچھ اپنا ٹریٹمنٹ کریں گے اچھا جی اس سے اچھی پیداوار ہوگی تو ستار بھائی بتائیں گے کہ یہ خجیاں کون سے لگائی ہوئے ہیں یہ کتنی عمر کی ہیں یا کب سے لگائی ہیں یہ تھوڑا سا بتائیں جی ستار بھائی یہ کون سے خجی ہے پہلے تو یہ چھوارے ہوئی خجی ہے جی یہ چھواروں والی خجی ہے جی اس سے چھوارے یہ لیتے ہیں اگر بورا ٹھیکے دار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے جو ٹھیکے دار جو ان سے یہ چھوارے لے کے جاتے ہیں وہ پہلے وزٹ کرتے ہیں کس موسم میں آتے ہیں وہ جی وہ آبائیں کے تقریباً اگلے مہینے مارچ کے مہینے میں وہ آتے ہیں اور ان خجیوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان پہ کچھ بورا وغیرہ لگا کے جاتے ہیں نرکہ بورا لگاتے ہیں نرکہ جی کا بورا لگاتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے جی نرکہ جی کا بورا لگانے سے یہ ہے اس پہ پاڑ دے ہیں یہ بتا رہے ہیں جی اور نرکہ جی کا وہ بورا ہوتا ہے تاکہ یہ جو مادہ خجیاں لگی ہوئی ہیں ان کی پیدوار بڑھ سکے تو ایک خجی سے تقریباً وہ پھر یہ جو ایک خجور ہے یہ ڈیٹ کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ خوبصورت قسم کی ڈیٹ سٹری لگے ہوئے ہیں خجور کے پودے یہاں لگے ہوئے ہیں اسے ہمیں اپنی زبان میں خجی بولتے ہیں یہ خجی کے پودے جو لگے ہیں اس سے ستار بھائی کتنی ایک خجی کے پودے سے کتنے آپ کو وہ خجور مل جاتی ہے ڈوکے مل جاتے ہیں دس تو بارہ گوشے ہوں دیا جی جڑے وی بی کلو تو تیٹ گوشہ ہوں گا ہے یہ ایک خجور کے پودے پہ ایک ڈیٹ ٹری پہ تقریباً دس سے بارہ گوشے لگتے ہیں پھل کے چھواروں کے دس سے بارہ گوشے لگتے ہیں اور ایک گوشے کا وزن کتنا ہوتا ہے جی بیس سے بائی کلو بیس سے بائیس کلو تو یہ خلیق صاحب کتنا تقریباً ہو گیا جی اس کی ایک پودے کی پیدوار دس گوشے لگتے ہیں دس تو بارہ اگر دس بھی لگے نا جی جی تو یہ دو سو کیجی ہو جاتا ہے دو سو کیجی ایک خجور سے آپ یہ چھوارہ لیتے ہیں پھر تو یہ کس ریٹ میں پھر وہ ٹھیکے دار آپ سے لے کے جاتا ہے جی ٹھیکے دار تھا ٹھیکہ کر دے جی انہیں تقریباً سولہ بھوٹے انہیں چالیز آر تکر ٹھیکہ ہونے رہے ہیں جی یہ ان کے پاس اس لین میں سولہ خجور کے بھوٹے لگے ہوئے ہیں بھوٹے اکی ہے ایک تیم اکی ہے جی ٹھیک ہے ٹوٹل اکیس ٹریز ہیں ان کے پاس ڈیٹ ٹریز خجور کے اکیس پودے لگے ہوئے ہیں یہ لائن میں ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کو تو باقی ابھی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں ہونڈ پھار لہندے ہیں سال لیا پھارو نا نہیں اگلے سال پھارو ابھی سال سے ان کی بھی گروت شروع ہو گیا اگلے سال سے وہ مکمل فصل دیں گے تو ابھی سولہ ہیں جو مکمل فصل دیتے ہیں سولہ مکمل فصل پہلے دیں دے سینا جی ٹھیک ہے پانچ بوٹے ہونڈ جڑیا اچھا سولہ پہلے تھے اور پانچ ابھی شامل ہو جائیں گے تو یہ تقریباً اکیس ہو جائیں گے اکیس ہو جائیں گے اکیس پودے تو یہ تقریباً وہ پہلے سولہ کا آپ کو کتنا دے رہا تھا ٹھیکے دار پہنتیس سے چالیس ہزار روپے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور جتنی بھی خجور ہوتی ہے ڈوکا ہوتا ہے یا وہ چھوارا ہوتا ہے وہ ان خجوروں سے اتار کے وہ لے جاتے ہیں بہت شکریہ ستار بھائی یہ خلیق صاحب کچھ اور قویسٹن پوچھنا چاہ رہے ہیں خجوروں کی کتنی عمر میں یہ جو ہے اپنا فرود دینے پھل دینے شروع کر دیتے ہیں میں نے پنجی سال ہو گئے تھے میں آیا تھے ہمیں بوٹے اس سے اگلے سال لگے سی یہ رکواہ کسے غور بندے نے لیا دی پچیس سال سے پہلے ایک سال لگے سرگوڈے دا چورانویچ پچانویچ میں آئے ہیں چورانے چھوڈے رکواہ میں میرے نیکن لیا ہے اس بندے نے سرگوڈے آڑے نے لائے سی یہ یعنی مطلب آپ کا یہ آیا کہ نائنٹی تھری سے یہ پودے لگے ہوئے ہیں تو یہ جب کتنے سال بعد یہ پھر انہوں نے پھال دیا تھا پھالتا ہے ہونسی آیا بوٹے لائے مطلب تین سال کے بعد یہ خجور یہ جو ٹریز ہیں یہ تین سال بعد پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں اور کوئی اخلیق صاحبہ کے ذہن میں سوال کوئی سپریہ ہے پانی کتنے دنوں بعد نہیں ہے فسل ناڑی پانی لگتا ہے انہوں خاد پہنڈی ہے ان کے لئے کوئی سپیشل سپریہ نہیں ہے ان کے لئے کوئی سپیشل خاد نہیں ہے ان کے لئے کوئی سپیشل پانی نہیں ہے باقی فسلوں کے ساتھ ہی ان کو سپریہ کھاد اور جو پانی وغیرہ وہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک دفعہ کی آپ کی جو ہے انویسٹمنٹ ہے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ دیکھیں بہت جو ہے ماشاءاللہ تجربہ کار کسان ہے سار بھائی بہت تجربے کی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اگر درخت لگائے گیا ہوں آپ کی بونڈریز پہ کسی بھی فسل کے آس پاس درخت ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی فسل متاثر ہوتی ہے اور اس درخت کے نیچے تقریباً بیس تیس فٹ تک کوئی فسل نہیں ہوتا سہی تو وہاں وہ فسل نقصان کا شکار ہوتا ہے کاشتکار لیکن خجور کے پودے اگر آپ کے لگے بھی ہوں تو یہ فسل کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ فسل اسی طرح جس طرح نارمل گروت کرتا ہے اسی طرح گروت کرتا ہے اور اس میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا انہیں بہت شکریہ ستار بھائی آپ نے بہت اچھی انفرمیشنز دیں ہمیں خجور کے بارے میں جی فرنڈز ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کیا کوئی سوال ہو تو اس کو اپنے کومنٹ بکس میں لازمی ہم سے پوچھیں ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح ذریعی ماہرین اور تجربہ کار کسانوں سے آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو جلد از جلد پروائیڈ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بروقت ملتی رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اپنا اور اپنے چانے والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ